بیہار اب بھی جل رہا ہے بنگال اب بھی جل رہا ہے اور وہاں کے مکہ منتریوں کے ٹویٹ اور بیان دیکھئے آپ کہ آپ اس محلے سے گزر کر نہ جائیں اگر مسلم کا محلہ ہے تو کیا ہندو نہیں جا سکتا کیا اس کے لیے ویزا لگانے پڑھیں گے کیا مسلمان اپنی سرکشا کے لیے بیہار میں بم بنا رہا ہے لوگ تنتر کا لے نہیں جانتے ڈیموکریسی کا ڈی نہیں جانتے وہ لوگ آپ ٹوپی لگا کر حاجی رومال پہن کر خجورے کھا رہے ہیں بیٹھ کے اور پیچھے لال کلے کو ڈیجیٹل ہی دکھا رہے ہیں جس سے آپ صاف صاف پتہ لگتا ہے کہ آپ کی منشا کیا ہے آپ مونگری لال کے حسین سپنے دیکھ رہے ہیں کہ ہم میں دیش کو میری ضرورت ہے دیش کو آپ جیسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے جو ڈیجیٹل لال کلے آپ بنائے بیٹھیں آپ ڈیجیٹل لال کلے تک محدود رہ دائیں گے نیتیش بابو اس سے آگے آپ نہیں بڑھ پائیں گے اگر آپ کو واقعی ہے آپ کو جنتہ کا درد ہوتا تو آپ وہاں بیہار میں افتار پارٹی میں نہ بیاتے ہوتے بلکہ آپ اس جنتہ کے بیچ میں ہوتے جو جنتہ اس ٹائم پیڑت ہے دنگے سے چاہے وہ ممتابینر جی ہوں چاہے وہ نیتیش کمار ہوں چاہے وہ یادو فیملی ہوں ان سب کو ان کا پورا کا پورا جو ان کا ریپورٹ کارڈ ہے وہ جنتہ ان کو دوہزار چوبیس میں دے دے گی اس دیش کا سمیدھان سبھی مذہبوں کے لوگوں کو سبھی دھرموں کے لوگوں کو کھل کر جینے کی آزادی پردان کرتا ہے اپنے دھرم کا پرچار پرسار کرنے کی انومتی دیتا ہے سبھی یاترائیں نکاننے کی شانتی پورن طریقے سے پوجا پاٹ کرنے کی عبادت کرنے کی سبھی طریقوں کو منظوری دیتا ہے لیکن اگر میں دوہزار اٹھارہ سے لے کے صرف اب تک کی بات کر لوں تو رام نومی پر کل تیرہ سے چودہ ایسی گھٹنائیں ہوئیں جس نے اس دیش کے سیکلوریزم کو شرم سار کیا ہنومان جینتی جو کہ آج بڑے ہر شول اللہ کے ساتھ اس دیش میں منائی جا رہی ہے دوہزار اٹھرہ سے لے کے آز تک یعنی دوہزار تئیس میں جبکہ آج کے معاملے میں جور نہیں رہا ہوں سات ایسی جگہیں ہوئیں جہاں پہ شبہ یاتروں پہ پتھرہ ہوا اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اس طریقے کی گھٹنائیں دیش میں ہونی چاہیے اور اس کے بعد جو اس پر راجنیتی ہوتی ہے کیا وہ صرف اور صرف اس دیش کا پولٹیکل ڈسکورس چینج کرنے کے لیے نہیں ہوتی کیا ضروری ہے کہ کیا ہمیشہ دو مذہوبوں کے بیچ میں عبادت کا روپ بنا کر یعنی عبادت کے طریقے کو سامنے دکھا کر ایک کھائی کو بڑھایا جائے اس پر بات کرنے کے لیے آج میرے ساتھ سوفی اسلامی بورڈ کے پریزیڈنٹ کمال ببر خان صاحب ہیں کمال صاحب رام نومی کا انسیڈنٹ ہم سب نے دیکھا اور اس کے بعد بنگال ہو بیہار ہو گجرات ہو مہاراشتہ ہو الگ الگ پردیشوں میں ہم نے اپنے دیش کو جلتے ہوئے دیکھا اس پر آپ کی کیا پرتکلیا ہے دیکھئے پرباد بھائی ہمارا دیش اسے میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ ایک گلدستے کے مانند ہے اس گلدستے میں ترہاں ترہاں کے الگ الگ ورائیٹی کے الگ الگ کلر کے پھول ہوتے ہیں اور وہ گلدستہ اس سے خوبصورت لگتا ہے ایسے ہی ہمارا دیش ہے اس میں بہت الگ الگ مذہب ہیں بہت الگ الگ بھاشا بہت الگ سنسکرتی کے لوگ رہتے ہیں جس سے ہمارے دیش کا جو گلدستہ ہے وہ بہت خوبصورت نظر آتا ہے اگر اس طریقے سے آپس میں تہوار نہیں منائے جائیں گے آپس میں لنائی ہوگی جھگڑے ہوں گے تو ہمارا دیش کا جو خوبصورت گلدستہ ہے وہ مرجہ جائے گا وہ خراب ہو جائے گا ایک چیز ہم نے دیکھی کہ بم پھوڑے گئے اور اس کو پٹاکے کا روپ بیہار سرکار دورہ بیہار پولیس دورہ دے دیا گیا اور جب بم پھوڑنے کی بات آئی بنانے کی بات آئی تو آر جی ڈی کے ایک ایملے کہتے ہیں مسلمان اپنی سرکشہ کے لیے بیہار میں بم بنا رہا ہے میں یہی بتا رہا ہوں آپ کو کہ اگر سرکشہ بم بنا کر مسلمان کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ مسلمانوں کو وہاں سرکشہ پردان کرنے میں وفل رہے ہیں تب ہی تو وہ اپنے لیے بم بنا رہا ہے اور اگر دیش اس طریقے سے چلنے لگا کہ ہر آدمی اپنے لیے کوئی بم بنائے گا کوئی بندوق لے کے گھومے گا کوئی چاکو لے کے گھومے گا تو یہ دیش دیش نہیں رہے گا یہاں جنگل راج ہو جائے گا یہ بنگال کا انسیڈنٹ ہو یا بیہار کا انسیڈنٹ ہو ایک چیز ہم بار بار دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ باہر سے اپدر بھی آئے باہر سے لوگ آئے بیہار کو بنگال کو جلانے کی ساجی شرچی سارا کا سارا ٹھیکرا جو ہے کہیں نہ کہیں آپوزیشن پر فورنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کئی کئی جگہ پہ تو پوری طریقے سے ایک کمیونٹی بیسیکلی ہندو کمیونٹی کو بلیم کیا جا رہا ہے اس پہ آپ کیا کہیں گے دیکھئے جیسے ممتابینر جی کہہ رہی ہیں کہ لوگ باہر سے آئے ہمارے فائیو سٹار ہوتلز میں ٹھہرے اور انہوں نے دنگا کرایا تو آپ کی انٹیلیجنس کہاں سو رہی تھی میرے خیال ہے مکہ منتری جو ہیں وہ گرہ منتری بھی ہیں ہم منسٹری بھی انہی کے پاس ہے اور ادھر بیہار میں بھی نیتیش کمار جی بھی مکہ منتری بھی ہیں ساتھ ساتھ گرہ منترالے بھی وہ دیکھتے ہیں تو آپ کی انٹیلیجنس کہاں سو رہی تھی آپ کی پولیس کہاں سو رہی تھی آپ کی سی آئی ڈی کہاں سو رہی تھی کیا انہوں نے آپ کو کوئی سوچنا نہیں دی اور اگر آپ کی انٹیلیجنس فیل ہے آپ جس منترالے کو لے کر مکہ منتری چل رہے ہیں وہ مکہ منتری کا جو منترالے وہ فیل ہے تو مجھے نہیں لگتا ایسے کسی مکہ منتری کو بنے رہنے کا حق رہتا ہے کیونکہ وہ اپنی جنتہ کو سرکشہ ہی بردان نہیں کر سکتا تو پھر وہ سرکار چلا کے کرے گا کیا ادھر بیہار جل رہا ہے رمضان کا پوطر مہنہ چل رہا ہے لیکن نتیش کمار جو ہیں وہ مسلم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جو باقی لوگ کہہ رہے ہیں پاک مہنے میں افتار پارٹیز کر رہی ہیں اچھے چیز ہے لیکن اس پہ ایک عام مسلمان کی کیا رائے ہے عام مسلمان کی رائے یہ ہے کہ یہ سب تشتی کرن کی راج نیتی ہے اور مجھے نہیں لگتا ہے ایسے جو طریقے سے کوئی مسلمان خوش ہوتا ہوگا ارے بھائی ایک طرف تو بیہار شریف میں ساسا رام میں لوگ جو ہیں دنگے سے پیڑی تھو رہے ہیں لوگ مر رہے ہیں لوگ زخمی ہو رہے ہیں لوگوں کے گھر جل رہے ہیں دکانے جل رہی ہیں آپ ان لوگوں کے پاس جاتے ان لوگوں کے حالات معلوم کرتے وہاں پر ایڈمنسٹریشن کو دیکھتے آپ جا کے اس کے بعد نسبت آپ ٹوپی لگا کر حاجی رومال پہن کر خجوریں کھا رہے ہیں بیٹھ کے اور پیچھے لال کلے کو ڈیجیٹل ہی دکھا رہے ہیں جس سے آپ صاف صاف پتہ لگتا ہے آپ کی منشاہ کیا ہے آپ مونگری لال کے حسین سپنے دیکھ رہے ہیں کہ ہم میں دیش کو میری ضرورت ہے دیش کو آپ جیسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے جو ڈیجیٹل لال کلے آپ بنائے بیٹھیں آپ ڈیجیٹل لال کلے تک ہی محدود رہ دائیں گے نیتیش بابو اس سے آگے آپ نہیں بڑھ پائیں گے اگر آپ کو واقعی ہے آپ کو جنتہ کا درد ہوتا تو آپ وہاں بیہر میں افتار پارٹی میں نہ بیعتے ہوتے بلکہ آپ اس جنتہ کے بیچ میں ہوتے جو جنتہ اس ٹائم پیڑی تھے دنگے سے اور ان کے زخموں پر مرحم لگا رہے ہوتے آپ مرحم لگانے کے بجائے آپ اپنے راجنیتک منشاہ کو ثابت کرنے کے لیے اس راجنیتک منشاہ کو سچ کرنے کے لیے آپ وہاں افتار پارٹی میں گئے اور وہ جو لالکی لے گا ڈیجیٹلائزیشن آپ نے دکھایا وہاں پیچھے اس سے وہ سب کچھ پروو ہو گیا اس سے کوئی مسلمان خوش نہیں ہونے والا بلکہ مسلمان آپ کے لیے نفرت کرے گا اور سخت نفرت کرے گا آپ سے ایک اور چیز ہے چاہے ہگلی ہو یا بیہار ہو دونوں جگہ پہ یہ آروپ لگے کہ مسجدوں سے پتھر فکے گئے جبکہ 2021 کی اگر ہم بات کریں تو ان علاقوں میں جہاں پہ بیہار میں یہ انسیڈنٹ ہوا ہے وہاں پہ پہ پہلے بھی اس طریقے کی گھٹنائیں ہوئی تھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب تک بیہار میں بھاجپا اور جیڈیو کی مکسٹ گورنمنٹ تھی تب تک ایسے انسیڈنٹس کی خبریں نہیں آ رہی تھی لیکن اب یہ آنے لگ گئی ہے اس کے پیچھے کی کیا ساجش ہے آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے پیچھے کی ساجش یہ ہے میں آپ کو بتاؤں یہ سارا جو تنتر منتری یہ لوگ کر رہے ہیں یہ دوہزار چوبیس کے چناؤں کا ایجنڈا لے کے چل رہے ہیں دیکھئے ساٹھ سال کانگریس نے دیش پر راج کرا کیسے راج کرا وہ علپ سنگیوکوں کو ڈراتی تھی کہ بی جی پی آ جائے گی ان کے پیچھے آر ایس ایس ہے وشو ہندو پریشد ہے بنج رنگ دل ہے یہ ہے وہ ہے یہ لوگ آپ لوگوں کو ہندوستان میں جینے نہیں دیں گے آپ لوگوں کو دویم درجے کا ناگریک بنا دیں گے میں آپ کو بتاؤں دوہزار چودہ سے موڈی جی کی سرکار چل رہی ہے آپ یہ بتا دیں کہ دوہزار چودہ سے کتنے مسلمانوں کو دیش سے نکال کر دوسرے دیشوں میں بھیج دیا گیا دوہزار چودہ سے موڈی نے کونسی ایسی یوجنائی بنائی موڈی سرکار نے کہ جو مسلمانوں کے خلاف ہیں اور ہندووں کے فیور میں ہیں مجھے تو ایسا نہیں لگتا اگر موڈی جی نے سڑک بنائی تو اس پہ ہندو بھی چل رہا ہے مسلم بھی چل رہا ہے موڈی جی میٹرو کا اگر وستار کر رہے ہیں تو اس میں ہندو بھی سفر کر رہا ہے مسلم بھی سفر کر رہا ہے اگر اسکول بنایا جا رہا ہے تو اس میں ہندو بچہ بھی پڑھ رہا ہے مسلم بچہ بھی پڑھ رہا ہے اگر ایمز بنایا جا رہے ہیں تو وہاں مسلمان کا بھی علاج ہو رہا ہے ہندو کا بھی علاج ہو رہا ہے تو دوستو ایسا کچھ نہیں ہے یہ سب کے سب دوہزار چوبیس کا ایک پروپگانڈا رچ رہے ہیں وہی ساٹھ سال جو کانگریس جس دھوری پر چلتی رہی جس اپنے ایک عقمت عملی پر چلتی رہی کہ لوگوں کو لڑاؤ لوگوں کو دھنگا کرواؤ لوگوں کے اندر خوف پیدا کرو اور وہ بی جے پی سے ہٹ کے ہمیں ہی اپنا خیر خواہ سمجھ کے آپ کو وٹ دیں گا مجھے نہیں لگتا اب جنتہ بہت سمجھدار ہو گئی ہے جنتہ خوب اچھے سے سمجھتی ہے کہ کون کیا کر رہا ہے کس نے اب تک کیا کر رہا ہے اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ کانگریس جو ہے وہ چالیس سیٹوں پر چوالیس سیٹوں پر سمٹ گئی تھی اور آنے والے سمجھے مجھے لگتا ہے کہ یہ جو پارٹی ہیں یہ سب بھی آئینہ دیکھ لیں گی دوہزار چوبیس میں اور جو لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ دنگا کر کے ہم ستہ میں آ جائیں گے دنگا کر کے دوہزار چوبیس کے چنو جیت لیں گے میں ان کو یہ وارننگ دیتا ہوں کہ ایسی ناپاک کوششیں کر کے آپ اپنی راجنیتک جو زمین ہے وہ آپ ختم کر رہے ہیں نہ کہ آپ کسی دوسری پارٹی کی راجنیتک زمین ختم کر رہے ہیں بیہار میں دنگے کے بعد چار دن تک اپمکش منتری صاحب کی کوئی پرتکریہ نہیں آتی اور دو دن پہلے ایک پرتکریہ آتی ہے کہ بیہار جلانے کی سنگھی کوشش بیہار میں بھاجپا کا ایک پریو بیہار سے سٹا ہوا راجی اتر پردیش ہے جہاں تتھا کتھت روپ سے فاسسٹ تانہ شاہ اور ہندو ہردی سمرات کی سرکار ہے وہاں بھی رام نومی کا پر منائے جاتا ہے کوئی چھٹپٹ گھٹناوں کی بھی خبر نہیں آتی بیہار میں سیکلر کے مشدیہ نتیش کمار ہیں اور پچھروں کے تتھا کتھت دیوتا تیجسوی یادو کی سرکار ہے اور یہ سارا کا سارا جو چیز ہے وہ سنگھی پریوک کے روپ میں دکھایا جاتا ہے ان دو راجیوں کو اور اس ٹویٹ کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں دیکھئے دو راجیوں کو میں آپ کو بتاؤں اگر آپ اتر پردیش کی بات کریں گے تو اتر پردیش میں اگر رام نومی کا تہوار منائے جاتا ہے تو رمضان بھی اتنا ہی شانتی پونڈ طریقے سے منائے جاتا ہے اگر دشیرہ کی شعبہ یادرہ نکلتی ہے تو محرم کی بھی شعبہ یادرہ اتنی شانتی پونڈ طریقے سے نکلتی ہے قانون کے دائرے میں نکلتی ہے وہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو تہوار منانا ہے یہ آپ کا تہوار ہے اس کو اگر آپ سکھ شانتی کے ساتھ منائیں گے تو اس میں خوشحالی ہوگی تہوار کا مطلب کیا ہوتا ہے خوشحالی خوشیاں منانا اور اگر اس میں مارکارڈ مچائی جائے گی تو کسی بھی دھرم کو کسی بھی سمودائے کو اس سے خوشی نہیں ملے گی یہ وہ لوگ ہیں جو ناپاک کوشش کر رہے ہیں لوگوں کو آپس میں لڑانے کی میں آپ کو بتا دوں آپ یوگی عدیت نینات کے اتر پردیش میں اگر آپ جائیں گے تو جب سے یوگی وہاں پر شاسن کر رہے ہیں یوگی جی تب سے آپ دیکھیں گے ہر تہوار بڑا ہی خوشحالی کے ساتھ منائے جاتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ کعوڑ اتنی اچھے طریقے سے منایا جاتا ہے وہاں پر تو اس کے علاوہ جب محرم کی یاطرہ نکلتی ہے تو وہ بھی سکشانتی سے ملتی ہے اور اس وجہ سے وہاں پر ہندو اور مسلمان آپس میں ساتھ ساتھ رہ رہے ہیں اور خوشحالی کے ساتھ رہ رہے ہیں مگر یہ چیزیں چاہے وہ بیہار ہو چاہے وہ بنگال ہو وہاں پر لوگوں کو برداشت نہیں ہے اور میں آپ کو بتاؤں دنگے تو گجرات میں بھی ہوئے دنگے تو مہراشر میں بھی ہوئے بٹ وہاں پر بھی وہ لوگ جو یہ چاہ رہے تھے کہ مودی کی اتنی زند سے سرکار چلی آ رہی گجرات میں مودی کی سیٹے بھی کم نہیں ہو رہے ہیں مودی کی سیٹے بڑھ رہی ہیں وہ لوگ وہاں پر یہ کوشش کر رہے ہیں یہ ناکام کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے وہاں پر دنگا کرائے جائے ایسے مہراشر میں آپ دیکھیں ایک ناش اندے کی سرکار چل رہی ہے وہاں پر بھی ایک بڑی پارٹی ہے ان سی پی پارٹی ہے وہاں پر کانگریس ہے وہاں پر شیف سینہ دو تھاکرے گھٹ ہے یہ سب یہ چاہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے یہ شانتی پونڈ ویوستہ چل رہی ہیں کسی طرح سے ان کو توڑوڑو مروڑا جائے مگر وہاں پر جو دنگے ہوئے اور بیہار اور بنگار میں جو دنگے ہوئے آپ دونوں میں فرق دیکھئے بیہار اب بھی جل رہا ہے اور بنگار اب بھی جل رہا ہے اور وہاں کے مکہ منتریوں کے ٹویٹ اور بیان دیکھئے آپ کہ آپ اس محلے سے گزر کر نہ جائیں میں پوچھتا ہوں کیا ہندوستان میں کسی محلے یا گلی یا سڑک سے گزرنے کے لیے کوئی ویزا لینا پڑے گا کیا ہندوستان میں کہیں پر بھی اگر مسلم کا محلہ ہے تو کیا ہندو نہیں جا سکتا یا ہندو کا محلہ ہے تو وہاں مسلم نہیں جا سکتا کیا اس کے لیے ویزا لگانے پڑیں گے کیا یہ سب کیا ہے یہ ان کے اپنے فیلیور ہیں جس کو یہ بہانہ بنا رہے ہیں اور دوسری طرف ایمیل اے صاحب بول رہے ہیں بیہار میں کہ مسلمان جو تھے اپنی سیفٹی کے لیے بم بنا رہے تھے تو شرم آنی چاہیے ایسی سرکار کو کہ جہاں پر اپنی سیفٹی کے لوگوں کو بم بنانے پڑے آپ راجے سرکار ان کو سیفٹی نہیں دے پا رہی ہے تو یہ سب سے بڑا آپ کا فیلیور ہے اور ان دونوں مکہ منتریوں کو اپنی ستہ بنائی رکھنے کے لیے اپنے مکہ منتری پر رہنے کا کوئی حق نہیں رہا ہے ان کو ترند استیفہ دینا چاہیے اور جنتا سے معافی مانگنی چاہیے کہ آپ لوگوں کو ہم سرکشہ نہیں دے پائے اس وجہ سے ہم استیفہ دے رہے ہیں ہو سکتا ہے دوہزار چوبیس میں کچھ سیٹے جنتا ان کو خوش ہو کر دے دے مگر جس طریقے سے یہ بے شرمی کے ساتھ یہ بیان دے رہے ہیں اس طریقے سے ان کے ایمیلے ہوں چاہے وہ مکہ منتریوں اس بے شرمی کی وجہ کا جو خمیازہ ہے ان کو دوہزار چوبیس میں ضرور بھوکت نہ پڑے خواہ صاحب نتیش کمار اس پورے سٹیٹمنٹ میں اس پورے پرکرن میں ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ جہاں ان کو ریلی کرنی تھی یعنی کہ امیش شاہ صاحب کو ریلی کرنی تھی وہیں فساد کروا دیا تاکہ وہاں جانا نہ ہو بیسیکلی فساد کون کروا رہا ہے تو انہوں نے نام نہ لیتے ہوئے بھی بھاچپا کا نام لے لیا ہے اسی بیہار میں کچھ پہنوں پہلے جب ہم نے انٹرویو کیا تھا آپ سے تو ہم نے پی ای فائی کے ڈاکیومنٹ پہ بات کی تھی اسی بیہار میں پی ای فائی کا ہم دیکھتے ہیں اس میں کہا جاتا ہے کہ دس پسنٹ مسلم اگر ساتھ دے دے تو ہم بھارت میں گزوائی ہند کر دیں گے گرراز سنگھ یہ کہتے ہیں کہ بیہار سرکار کے اندر اور ایڈمنیسٹریشن کے اندر بھی جو کچھ لوگ ہیں وہ اس خوفیہ پلاننگ کو آگے بڑھا رہے ہیں کیا اسی کرم میں امیش شاہ کی بھاشا میں یہ ایک پریوگ ہے کرنولوجی ہے دیکھیں کرنولوجی کیا میں مانتا ہوں کہ وہ بہت بڑے بیوکوف مسلمان ہیں جو اس طریقے کے بیان دیتے ہیں آپ کو نہیں بتا ہندوستان میں جو مسلمان رہ رہا ہے وہ بائی چوائس رہ رہا ہے بائی برت رہ رہا ہے اگر ان کو چوائس جب 1947 میں ملا تھا کہ آپ پاکستان بھی جا سکتے ہیں آپ ہندوستان بھی رہ سکتے ہیں تو وہ ہندوستان سے محبت کرتے تھے ہندوستان پر اپنا خون نچھاور کرنے کے لیے وہ مسلمان تیار تھا اس وجہ سے وہ ہندوستان میں رہا اور ہندوستان میں جو مسلمان رہ رہا ہے وہ راشتوادی مسلمان ہے وہ کبھی نہیں چاہتا کہ ہمارے دیش کے اوپر کبھی کوئی خطرہ آئے کبھی کوئی آتنگوادی گھٹنا ہو اور جو لوگ ایسا چاہتے ہیں وہ کچھ چنیندہ مسلمان ہیں ان کی وجہ سے باقی مسلمانوں کے سر پر تلوار لٹکتی ہے باقی جو مسلمان ہیں وہ شک کے دائرے میں آتے ہیں تو میں آپ کے چینل کے مادیم سے یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ایسے ایک دو پرسنٹ مسلمان جب پکڑے جائیں ان کو ایسی عبرتناک سزا ملنی چاہیے کہ وہ ہم جیسے مسلمان جو راشتوادی مسلمان ہیں ان کو بدنام کرتے ہیں ایسی سزا ان کو ملے چورہے پر ان کو فاسی ملنی چاہیے تاکہ باقی مسلمانوں کو بھی اس سے عبرت ملے اور کوئی مسلمان اس طریقے کی حرکت کرنے کی ہمت نہ کر سکے نتیش کمار جیسے لوگوں کا جو یہ بیان ہے چاہے امتہ بنر جی جیسے لوگوں کا جو بیان ہے وہ ایسے منصوبے پاننے والے ابھی آج آپ ہی کے گھر کے پاس مطلب کہ شاہین باق کے پاس سے ایک وقتی کو پکڑا گیا ہے جو کیرل میں جلاتا ہوا ٹرین جلاتا ہوا پایا گیا یاکوم میمن بہت بڑا آتنکی ہم نے دیکھا کہ اس کے جنازے میں کتنی بھاری بھیڑ تھی ان لوگوں کتنا موٹیویشن مل جاتا ہے دیکھئے پرسپیکٹیو چینج ہو رہا ہے دھیرے دھیرے وقت چینج ہو رہا ہے جیسے جیسے لوگوں کی ذہنیتیں چینج ہو رہی ہیں ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان جیسے لوگوں کو مولانا نہیں ملیں گے ان کی جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب کوئی آتنکوادی پکڑا جائے گا تو اس کو کوئی وکیل نہیں ملے گا اس کو مولانا جب اس کے فاسی دے دی جائے گی اس کی جب ڈیڈ باڈی اس کے گھر والوں کو ملے گی تو جنازے میں تو جانے سے دور کی بات رہی بلکہ اس کو جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے کوئی مولانا نہیں ملے گا ان کی حالت ایسی ہونے والی ہے تھوڑا سا وقت کا انتظار کریے سرکار جس طرح سے قدم بڑھا رہی ہے جیسے پی آف آئی کی بات آپ نے کری ہم کئی سال سے جو ہمارا سنگٹہ نے صوفی اسلامی بورڈ کئی سال سے وہ اس مہم میں لگا ہوا تھا کہ پی آف آئی جب سے یہ دنگے ہوئے تھے شاہین باغ میں درنا پردرشن ہوا تھا تب سے ہم کہہ رہے تھے کہ یہ سب ایک بہت بڑی ساجش ہے جو باہر کے دیشوں کی ساجش ہے کہ ایک ارگنائزیشن ہے پی آف آئی اس کے تحت یہ فنڈنگ کی گری جو جعفر آباد میں دنگا ہوتا ہے ادھر تو امریکہ کے پریزیڈنٹ ہمارے دیش میں وزٹ کرنے آ رہے ہیں اور انہیں پتا تھا کہ وہ دلی میں آکے اتریں گے تو وہاں پر اقدم اکھٹے اتنے عورت اور آدمی اکھٹے ہوتے ہیں وہاں پر ایک دھرنا پردرشن ہوتا ہے وہاں پر آگزنی کری جاتی ہیں وہاں دنگے ہوتے ہیں یہ سب سوچی سمجھی ساجشتی ہم بار بار کہہ رہے تھے خیر دیر آئے درست آئے ہندوستان سرکار نے بھارت سرکار نے اس پر ہماری جو پی ایف آئی کی ہم نے ثبوت دیئے اس پر جب عمل کرا تو انہوں نے دیکھا کہ واقعی پی ایف آئی وہ سنگٹن تھا جس نے فنڈنگ کری تھی ان سب آتنکوادی گٹناوں کو اور اس کے بعد پھر جس طرح سے دھر پکڑ ہوئی وہ سب آپ نے دیکھا دوہزار سنتالیس کا جو ان کا ڈاکومنٹ پکڑا گیا بیہار میں وہ بھی آپ نے دیکھا وہ بھی پی ایف آئی کا تھا تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ آنے والا وقت یہ ہوگا کہ ان لوگوں کو چکر کیا ہے جو لوگ ان کو شرن دیتے ہیں ان شرن آرتیوں کے اوپر بھی جو شرن دینے والے لوگ ہیں ان پر بھی اتنی سخت کارروائی ہونی چاہیے کہ آئندہ ان کو کو کوئی شرن نہ دے اور جیسے میں آپ کو بہت آ رہا ہوں کہ ان کی جنازی کی نماز پڑھانے والے مولانا نہیں ملیں گے آپ چند تمت کری یہ دیکھتے رہی تو سوال اور لینا چاہتا ہوں چونکہ آپ نے باہری طاقتوں کا ذکر کیا اوہ آئی سی کا ایک بار پھر سے ہندوستان پر سٹیٹمنٹ آ گیا ہے اگر مسلمانوں کی چائنہ میں کیا ستھیتی ہے تمام دیشوں کے اندر مسلموں کے ساتھ اس طریقے کا ویوہار کیا جا رہا ہے مسلم دیشوں کے اندر ہی مسلمان کے الگ الگ جو پنت ہیں اسلام کے جو الگ الگ پنت ہیں ان کی کیا حالت ہے اس پہ وہ کمنٹ نہیں کرتا لیکن پھر ہندوستان پہ آ رہا یہ جو آپ نے اوہ آئی سی کا نام لیا تو میں خود یہ ہی کہنا چاہ رہا تھا کہ اوہ آئی سی نے ہندوستان کے لیے جتنے جلدی سٹیٹمنٹ دیا جو مسلم ممالک میں جو الف سنکھیاک ہیں جیسے ہمارے شیعہ بھائی ہیں اور بہت سارے مسلم جو ہیں وہاں پر الف سنکھیاک ہیں ان کنٹیز میں ان کے ساتھ کتنا دردناک رویہ ہوتا ہے یا ان کا کیا حالات ہیں ذرا ان پر بھی ایک نظر ڈال لیں اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں اوہ آئی سی تو جو کرا اس نے کرا ہمارے دیش میں ہندوستان میں جیچند اتحاس میں پیچھے سے چلے آ رہے ہیں ابھی بھی وہ جیچند کی اولادیں مری نہیں ہیں وہ جیچند کی اولادیں ہندووں میں بھی ہیں مسلمانوں میں بھی ہیں جب یہ جا کر وہاں پر روتے ہیں اور اپنے دیش کا بکھان کرتے ہیں کہ ہمارے دیش میں یہ ظلم ہو رہا ہے یہ ظلم ہو رہا ہے تو ایسی سٹیٹمنٹ دے رہا ہے آپ نے دیکھا تھوڑ دن پہلے رحول گاندی لندن میں کیا کہہ رہے تھے کہ امریکہ اور یورپ کے کنٹریز جو ہیں وہ ہندوستان کے اندر لوگ تنتر کو بچانے کے لیے آ گیا ہیں اور اس سے تھوڑے دن پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ منی شنکر ایئر پاکستان میں کہہ رہے تھے کہ ہمارا لوگ تنتر تو ختم ہو چکا ہے آپ لوگ آ کے انٹرفیئر کریے اس پاکستان سے لوگ تنتر بچانے کی دعائی دے رہے تھے منی شنکر ایئر جہاں پر لوگ تنتر کا لے نہیں جانتے ڈیموکریسی کا ڈی نہیں جانتے وہ لوگ سال کوئی بھی سرکار نہیں چلتی وہاں پر فوراں سینہ جو ہے وہ قبضہ کر لیتی ہے تین سال بعد چار سال بعد اور اس کے بعد اس پردان منتری کی کیا اوقات ہو جاتی ہے وہ بھی آپ نے سب دیکھا ہوگا تو OIC کو یہ سب بھی دیکھنا ہو پڑے گا اور ہمیں اپنے جو جائچند ہیں ان کو بھی صدارنا پڑے گا کہ یہ جو لوگ جا کے باہر باہر کے دیشوں میں اپنے دیش کا جو بخان کرتے ہیں جو نیگیٹیوٹی وہاں پر پھیلاتے ہیں وہاں کے لوگ ہندوستان کو ہندوستان کی سرکار کو موڈی جی کو سممان دیتے ہیں اپنا ناغریک سروش سممان دیتے ہیں اور یہ لوگ جا کے وہاں پر یہ کہتے ہیں نہیں صاحب وہاں تو لوگ تنتر کا گلہ گھوٹا جا رہا ہے تو ایسے جائچندوں کو بھی سبق سکھانا پڑے گا OIC تو ٹھیک ہے جو بھی اس نے بیان دیا وہ اس کی مجبوری رہی ہوگی یا جو بھی ہمارے جائچندوں نے ان کو بڑھکایا اس پہ بیان دیا مگر اپنے جائچندوں کو ہمیں ضرور صدار نہ ہوگا ایک انتیم سوال جنتہ جنادیش دیتی ہے جنادیش آپ کو مکہ منتری پردھان منتری بناتا ہے لیکن پھر بھی جب آپ کو جنادیش ملا تو جنتہ کے پردھی آپ کے کچھ کرتبے ہیں اگر آپ ان کا پالن نہیں کر پاتے مثلا بنگال میں چناو کے دوران چناو کے بعد اور اس کے بعد لگاتار ہم نے ہنسائیں دیکھی اور نتیش کمار کے پالا بدننے کے بعد اور ان سے کچھ پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ بیہار میں کس طریقے سے سسٹیمیٹک فیلئرز ہوا دونوں جگہ پر جب باہر سے چیزیں بھیجی جاتی ہیں کہ اندر مدد کرتی ہے تو وہ ہستکشیب بھی کہتے ہیں اسے کیا کرنا چاہیے ان دونوں لوگوں کو کیونکہ جنادیش کا سممان تو شاید نہیں ہو رہا ہے دیکھیں جنادیش کا سممان راج دھرم کا اپنے پالن نہیں کر رہے ہیں یہ لوگ یہ لوگ صرف اور صرف اپنی راجنیتک روٹیاں سے کر رہے ہیں اپنی راجنیتک زمین بچانے کے لیے ایسے اوچھے کام کر رہے ہیں جس سے دوہزار چوبیس میں میں نے بتایا اب سال بھرگر وقت رہ گیا ہے دوہزار چوبیس میں ان کو پتہ لگ جائے گا کہ جو انہوں نے اوچھے کام کرے جنتہ ان کو سب سمجھ رہی ہے اور ان کا جتنے بھی کرم یہ کر رہے ہیں ان کو ایک ایک جواب دیں گے چاہے وہ ممتابینر جی ہو چاہے وہ نتیش کمار ہو چاہے وہ یادو فیملی ہو ان سب کو ان کا پورا جو ان کا ریپورٹ کارڈ ہے وہ جنتہ ان کو دوہزار چوبیس میں دے دے گی ڈاکٹر اللہمہ اقبال ان کا ایک شیر ہے کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا ہندی ہیں ہم وطن ہیں ہندوستان ہمارا اگر اس چیز کو ہندو مسلمان سب اپنا کے چلیں تو ہمارا دیش جو ہے اس کا جو بکے ہے اس کا جو گلدستہ ہے وہ اسی طرح سے مہکتا رہے گا اور ہمارا دیش امن کا گہوارہ بنا رہے گا اور ان جیسے جو راجنیتک لوگ ہیں جو راجنیتک روڈیاں ان کو ضرور سبق ملے گا تاکہ آئندہ دوزار چوبیس کے بعد ایسی کوئی ہمارکت کرنے کی یہ لوگلتی نہیں کریں گے جب میرا ملک جل رہا ہو تو میں کس طریقے سے بھوجن کر سکتا ہوں بھوجن تو بہت بری بہت چھوٹی چیز ہو گئی یہاں پہ تو نیتا لوگ پارٹی کرنے میں ویست ہیں ایسے میں کمال صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے وہ شاید نیتیش کمار کو تھوڑی سی سدبدی دینے کا کام کریں اس ویڈیو پر آپ کی کیا پرتکریہ ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں کیمرے کے بیچے سورج میرا نام ہے پرباد آپ دیکھ رہے ہیں او نیو سندھی